احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حَتَّى مَنَّا عَلَيْنَا بِكُمْ فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَ وَيُزْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ صلوات پڑھیں محمد ورعالمحب مَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّد آلِ مُحَمَّد وَعَجِّ الْفَرْفِ زیارت جامعہ قبیرہ کا 120 نمبر درس امام علی نے کی علیہ السلام فرماتے ہیں حَتَّى مَنَّ اللَّهُ مَنَّا عَلَيْنَا بِكُمْ یہاں تک کہ اس نے تمہاری ولایت کے ذریعے ہم پر بڑا احسان کیا فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ اور اس نے قرار دیا تمہیں ایسے گھروں میں اَذِنَ اللَّهُ خُدَا نے اجازت دی ہے جہاں خدا نے اجازت دی ہے کہ اس کا نام ان گھروں میں بلند کیا جائے اور ذکر کیا جائے اَذِنَ اللَّهُ اَن تُرْفَ وَيُزْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ٹھیک اب جی خداوند عالم یہ فکریں کہہ کر رہے ہیں فکریں بتا رہے ہیں یہ جملہ بتا رہا ہے خداوند عالم نے محمد اور عالم محمد علیہ السلام کے انوار کو خلق کرنے کے بعد آسمانوں زمین اور فرشتوں اور انسانوں کو خلق کیا پھر اس نور کو خدا نے اپنے لطف و کرم سے عالم مادہ میں مادی کالم میں ڈال کر بھیجا اور ان کی ولایت کو بڑی نعمت قرار دیا مننہ سے مراد نعمت دینا یا نعمت شمار کرنا ہے مننہ سے مراد کیا ہے مننان خداوند عالم کے اسمہ ہے حسنہ میں سے مننان اسی صحیح مننہ مننان سے مراد کیا ہے الوافر العطایا جس کی عطا فراوان ہو جس کی عطا فراوان ہو جس کا حبہ عظیم ہو حبہ نہیں بغیر عوض کی عطا کرنا جس کا بغیر عوض کی عطا کرنا زیادہ ہو عظیم ہو مننہ کے بعد جب اللہ آئے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں یہ دیکھیں منن علینا مننہ کے بعد اللہ آئے تو دو معنی میں استعمال ہوتا ہے پہلا کسیر المن وَتَعْدِي دِن نِعْمَ وَالْفَضْلُ عَلَىٰ أَحْسَنَ عَلَيْهِ بہت بڑا عطا کرنے والا بے شمار نعمت عطا کرنے والا فضل و احسان کرنے والا یہ پہلا معنی اللہ اگر مننہ کے بعد آئے تو مننہ کا معنی کیا نکالنا ہے یہ عربی میں ایک قوانین ہیں کہ متعدی ایک فیل کس کے ذریعے ہوتا ہے حروف جارہ میں سے کس کے ذریعے ہوتا ہے یاد ہو آپ کو اگر ان کے ذریعے رغبہ متعدی ہوتا تو وہ نا پسند کرنے میں اگر فی کے ذریعے تو پسند کرنے کے معنی میں اسی طرح مننہ مننہ کے بعد جب اللہ آئے تو اس کے دو معنی ہیں ایک کسیر المن تعدید النعمہ والفضل اللہ حسن علی یعنی فضل و احسان کرنے والا دوسرا معنی جو اپنی عطا پر فخر کر رہا ہے جو اپنی عطا پر فخر کر رہا ہے وہ ارساس نہیں ہے اگر یہ فخر انسان کرے تو انسان کے عمال تباہ ہو برباد اگر یہ فخر کون کرے انسان کرے تو انسان کے عمال تباہ ہو برباد اگر خدا کرے تو اس کے لائق آئی سمجھ کیوں کیوں کہ خدا کا وجود گنی ہے خدا کا وجود گنی ہے تو وہ فخر کرے گا دینے پہ فخر کرے گا یہ بالکل مصبت اگر انسان کے لئے ہو تو وہ تباہی کی طرف عمال کی تباہی کی طرف بس من کے مصبت معنی یہ ہیں بس من کے اس دوسرے معنی کے لحاظ سے دو معنی ہو گئے ایک مصبت معنی دوسرے منفی معنی مصبت معنی یہ ہے احسان فضل فخر اتا اتا پہ فخر قوت اور طاقت دینا قوت اور طاقت دینا یعنی آپ کر سکتے ہیں یعنی آپ کر سکتے ہیں تمہاری ولایت تو آپ یہ ترجمے وہ من کے منفی معنی تعدید نعمتوں کو شمار نعمتوں کو شمار کرنا جعلا فیل یعنی انجام دینا سنع یعنی بنانا بنانے سے عام ہے سنع جعلا میں فرق کیا ہے جعلا بھی فیل ہے فعل لیکن انجام دینا سنع یعنی بنانا بس اس سے عام ہے ہم انشاءاللہ تفصیلی طور پر جعلا کا معنی آئندہ بیان کریں گے اور منت کا بھی پانچ معنی میں استعمال ہوتا ہے پہلا معنی ہم اشارہ کر رہے ہیں پہلا معنی چیز یا کام کا آگاز کرنا جیسے آپ کہیں جعلا زیدن یقول یعنی زید نے بولنا شروع کر دیا یہاں جعلا قرار دینے کے معنی نہیں ہے زید نے زید نے بولنا شروع کر دیا انی جائلن فی الارض خلیفہ میں خلیفہ بنانا شروع کر رہا ہوں زمین زمین کو شروع کر رہا ہوں کس کے ذریعے خلیفت اللہ کے ذریعے ٹھیک پہلا معنی کیا ہے چیز یا کام کا آگاز کرنا جیسے جعلا زیدن یقول دوسرا معنی ایک چیز کو دوسری چیز سے آشکار اور ایجاد کرنا خدا نے تمہارے لیے خود تم میں سے ہمسر کرا دیے یعنی کیا معنی کیا ہوا ایک چیز کو ہمسر کو دوسری چیز سے تم سے آشکار کرنا ایجاد کرنا واللہ جعلا لکم من انفسکم ازواجا تیسرا معنی چیز میں حالت کی تبدیلی چیز میں حالت کی تبدیلی ہو جائے مثال کی طور پر بزاتے خود چیز کچھ اور تھی جب اس کو کہیں اور رکھا جائے تو حالت تبدیل کر کے رکھا جائے جیسے زمین کو فرش کرا دینا آسائش اور سکون کے لیے اللذی جعلا لکم الارض فراشا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی حالت کو بدل کے فرش بنا دیا ترجمہ دیکھیں کیا بدل جائے وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بدل کے نہیں کرا دینا نہیں یہاں بدلنا بدل کے فرش کرا دیا آسائش اور سکون کرا دیا رہنے کے لیے سکون دے کرا دیا نباتات اگنے کے لیے سکون والی کرا دیا نرم کرا دیا کہ اس سے نباتات اگیں ٹھیک پس یہ تیسرا معنی چوتھا معنی پیدا کرنا جس سے نور اور ظلمات کی کھلکت وَجَعَلَ الزُّلْمَات وَنْنُورِ اس نے تاریخیاں اور نور کو خلق کیا نہ کہ کرا دیا اس نے خلق کیا ظلمات اور نور کو ہاں جی سورہ اناعام آیت نمبر ایک ٹھیک پانچوان چیز پر حکم کرنا حق کیا باطل کی بنا پر اِنَّا رَادُّوْهُ الْاِيْكُ وَجَعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس پہنچا دیں گے اور اسے رسولوں یعنی حق میں سے قرار دینے والے ہیں یعنی ہم اس پہ حکم لگا رہے ہیں کس کا؟ رسول ہونے کا چیز پر حکم کرنا حق کے لحاظ سے یا باطل کے لحاظ حق کے لحاظ سے ہم اسے رسول بنا رہے ہیں بے شک ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دیں گے اے موسیٰ کی ماں موسیٰ کو تو اسے نہر پڑ ڈال اور ہم اسے قرار دیں گے یعنی کیا ہم اسے اس پر حکم لگائیں گے کہ یہ حق مرسلین میں سے حق مرسلین میں سے یہ جو بریکٹے لگتی ہیں ترجمے میں ایسی وجہ سے لگتی ہیں ٹھیک سورہ قصص آیت نمبر سات یہاں گوھر سے سنیے گا جنہوں نے باطل گمان کی بنا پر قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہ نہیں کیا قرآن کو باطل کرا دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا سے مراد قرآن کو باطل کرا دیا قرآن کے احکامات کو پامال کر دیا کیونکہ باطل سمجھ رہے تھے وہ باطل کرنے کی بنا پہ انہوں نے قرآن کے حکامات کو رت کیا ٹکڑے ٹکڑے کیا ٹھیک سورہ حجر آیت نمبر 91 پس یہ جہاں علاق کے معنی تھے جو قرآن کریم میں ذکر ہوئے ہیں اس کے بعد بیوت بائیس سے مراد کام انجام دینا یا رات سکون سے گزارنا ہے مبیت لیلت المبیت ایسی رات جو سکون سے گزاری گئی رات سکون سے گزارنا بیوت بیت کسے کہا جاتا ہے جہاں رات سکون سے گزاری جاتی وہ جگہ جہاں بیت کو گھر اس وجہ سے کہا جاتا ہے جہاں رات سکون سے گزاری جاتی ہاں اگرچہ مہمان اگر ایک بجے دو بجے نہ جائے ٹھیک ہے نا وہ اگر رہے دو بجے جائیں تو وہ پھر نیند بھی تباہ برباد ویسے ہے گھر کس کے لیے گھر کا مانا ہے سکون سے گزارنا ہاں جی ٹھیک ازنہ ازن سے مراد ہے چیز سے آگاہ ہونا اس کو قبول کرنے کے ساتھ مطلع ہونا چیز ہو کیا رہا ہے میری سٹیٹ میں میری حکومت میں خدا ہر چیز سے آگاہ ہے اس کو قبول کرنے کے ساتھ اس کو قبول کرنے کے ساتھ کہ ازن اللہ خدا نے اجازت دی یعنی خدا آگاہ ہے خدا آگاہ ہے خدا نے اجازت دی ہے کہ ان گھروں میں ان گھروں میں خدا کا نام لیا جائے خداوند عالم کا نام لیا جائے بس خدا نے ان کی ولایت کو قبول کیا اور خدا آگاہ ہے اور خدا نے اجازت دی ہے کہ وہ ان گھروں میں خدا کا نام لیا جائے توحید کا ذکر کیا جائے تو رفعہ سے مراد رفعہ یعنی خفز کے مقابلے میں رفعہ خفز کے مقابلے میں اس سے مراد مادی اور مانوی بلندی ہے مادی اور مانوی دونوں لحاظ رفعہ السماوات وال اب یرفع اللہ اللہذین آمنو واللہذین اوت العلم درجات یہاں کیا ہے یہاں یرفعہ مانوی لحاظ جہاں آئے رفعہ السماوات آسمان اور زمین کو بلند کر رفعہ السماوات اس نے آسمان کو بلند کیا یہاں کیا ہوگا مادی بھی ہوگا مانوی بہو اگر آپ آسمان آسمان طبعی مراد لیں تو بلکل ٹھیک آسمان مانوی لیں تو وہ پھر مانوی ہو جائے ٹھیک پس طرفہ رفعہ خفز کے مقابل میں ہے اس سے مراد مادی اور مانوی بلندی ہے آپ نے آیت کو پرکھنا ہے کہ یہاں مراد ظاہری ہے مادی ہے یا مانوی ٹھیک جیسے مانوی ہم نے کہا کہ خدا نے صاحبان علم اور مومنین کے درجات کو بلند کیا مادی ہم نے کہا کہ آسمان کو طبعی آسمان کو خداوند عالم نے بلند کیا ٹھیک یزکر ذکر سے مراد چیز کا دل میں حاضر ہونا اور تیار ہونا حاضر ہو جائے اور تیار ہو جائے کہ رسول خدا کو حکم دیا گیا کہ انہیں یاد دلاو یعنی ان کے دلوں میں خدا کو حاضر کرواؤ یعنی ان کے دلوں کو تیار کرو خدا کے ذکر کے لئے اجازت دی ہے خدا نے کہ بلند کیا جائے خدا کا نام یعنی مانوی لحاظ مراد ہے مانوی لحاظ سے بلند ہو یا ترفہ بمانوی بلندی کس لحاظ سے ہے مانوی لحاظ سے اور تمہارے دل بس محمد اور آل محمد کی ولایت ایک تو بلندی کا باعث ہے اول مانوی بلندی کا باعث ہے دوم یزکر فیہا اسمہو محمد اور آل محمد کی ولایت ہے جو ہمارے دلوں کو آمادہ کرتی ہے خدا کی توحید کے لئے خدا سے محبت کے لئے خدا کی ولایت کے لئے یزکر فیہا اسمہو ہم ظاہری مانا نہ لیں یہاں بڑا ہی ڈیپلی اور گہرائی میں بات ہو رہی ہے ذکر کی دو اقسام ہیں انشاءاللہ تفصیلی طور پر آئندہ ہم بیان کریں گے قلبی اور زبانی اب خداوند عالم نے احسان کیا بڑا احسان کیا محمد اور آل محمد یہ جملہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ جملہ بیان کر رہا ہے کہ آئیم علم السلام کا وجود مخلوق پر بڑا احسان یا آئیم علم السلام محمد اور آل محمد کی ولایت مخلوق پر بڑا احسان وجود مخلوق امام باکر علیہ السلام فرماتے ہیں گوھر سے سنیے گا کہ یہ سب سے بڑا احسان ہے کیا فرماتے ہیں امام باکر علیہ السلام فنہنو اول خلقن پس ہم ہیں سب سے پہلی مخلوق وَأَوْوَلُ خَلْقِنْ عَبَدَ اللَّهِ ہم ہیں سب سے پہلی مخلوق پہلے کہا پس ہم ہیں خدا کی سب سے پہلی مخلوق اور ہم ہیں خدا کی سب سے پہلی مخلوق جس نے خدا کی عبادت کی عبادت کرنے میں بھی سب سے پہلے کون یہ حضرات محمد اور آل محمد صرف عبادت کی وَسَبَّهُ تسبیح بھی وَنَهَنُو سَبَبُ خَلْقِ الْخَلْقِ ہم ہیں باقی ساری مخلوق کے خلق ہونے کا سبب سادر اول کی وجہ سے باقی خدا نے سارے موجودات کو خلق کیا عالم کو خلق کیا وَنَهَنُو سَبَبُ خَلْقِ الْخَلْقِ وَنَهَنُو سَبَبُ تسبیحیم وعبادت ہم ہی ہیں سبب لوگوں کی تسبیح اور عبادت کی یعنی لوگ جو تسبیح کون 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 کرتے ہیں تسبیح اور عبادت جن کے سبب محمد اور آل محمد ہیں مِنَ الْمَلَائِكَ مَلَائِكَ وَالْعَادْمِيِّين اور انسان بات کس کی ہوئی آدمین یعنی بہت سارے آدم بات سمجھا ہی بہت سارے آدم یعنی ہماری طرح اشارہ ہے ٹھیک فَبِنَا عُرِفَ اللَّهِ بس ہمارے ذریعے ہی مخلوقِ خدا خدا کو پہچان سکتی ہے وَبِنَا وَحِدَ اللَّهِ ہمارے ذریعے ہی مخلوقِ خدا توحیدِ خدا تک پہنچ سکتی ہے وَبِنَا عُبِدَ اللَّهِ ہمارے ذریعے ہی مخلوقِ خدا خدا کی عبادت کو صحیح طور پر انجام دے سکتی ہے کتاب ہے بحار والانوار جل نبر پچیس صفحہ نمبر بیس بحار والانوار جل نبر پچیس صفحہ نمبر بیس پہلا دوسرا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سلوات پڑھیں محمد اور عالم اللہم صل على محمد آل محمد وعجل فرجہ اِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا فَأَحْسَنَ سُورِنَا بے شک خدا نے ہمیں بہترین صورت میں خلق کیا ازی صورت کونسی بہترین ہے مانوی یہ ذہن میں رکھئے گا آپ یہ صورت صورت مانوی فَسَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُورَتِكُمْ اس نے قرآن کریم میں آیا کہ اس نے تمہیں سب سے بہترین صورت دی وَجَعَلَنَا عَيْنَيْهِ فِي عَبَادِهِ امام کیسے آپ کو بہترین صورت دی اس نے ہمیں تمام بندوں کے سامنے قرآن دیا قرآن دیا کس لحاظ سے شاباش اب جالا پہ رہے تھے ہم حق لحاظ سے حق کے لحاظ سے قرآن دیا جَعَلَنَا اس نے ہمیں قرآن دیا اپنے بندوں کے سامنے رہنما بنا کر حادی بنا کر ہاں سب سے بڑا حادی ہمیں بنایا ٹھیک وَلْلِسَانَهُ النَّاتِكُ فِي خَلْكِهِ ہمیں یہ محمد اور آل محمد بتا رہے ہیں ہماری بحث کیا ہے کہ یہ سب سے بڑا احسان کیا ہے کس لحاظ سے یہ سب سے بڑا احسان ہے ان کا وجود ان کی ولایت کس لحاظ سے وہ بتا رہے ہیں وَلْلِسَانُهُ النَّاتِكُ فِي خَلْكِهِ اپنی مخلوق کے سامنے ہماری زبان کو ہی ناتق زبان کرا دیا یعنی کیا اپنی توحید پر گواہی دینے والی زبان ہمیں ہماری کرا دی عمر و نحیب کرنے والی زبان ہمیں ہماری کرا دی کہ جو یہ کہیں ان کی مان لو جس سے یہ منا کریں اس سے رک جاؤ وَمَا عَتَاكُمَ الرَّسُولَ فَقْضُو وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَنْتَهُ وَيَدُهُ الْمَفْسُوطَ عَلَىٰ عَبَادِهِ خداوندِ عالم نے اپنے بندوں پر رعوفیت اور رحمت کا ہاتھ رکھا مانویات نہ کہ ظاہریات خداوندِ عالم نے اپنے بندوں پر رعوفیت اور رحمت کا ہاتھ رکھا کسے کرا دے کے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ یعنی ہماری ولایت رحمت کا باعث ہے يَدُ اللَّهِ فَوْكَ عَيْدِهِمْ خدا کا ہاتھ وہ رفع کہتے ہیں کہ يَدُ اللَّهِ سے مراد رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا ہاتھ ان سب کے اوپر ہے کونسا ہاتھ؟ رحمتِ خدا کا ہاتھ رعوفیتِ خدا کا ہاتھ وَوَجْهُ اللَّذِي ہم ہیں وہ خوشنودی کے دروازے یوتا منہا جہاں سے رزق آتا ہے یعنی خداوندِ عالم ہمارے لوگوں کے لیے ہمیں وسیلہ کرا دے رہا ہے اور ہمارے وسیلے سے رزق مل رہا ہے وَوَجْهُ اللَّذِي ہم ہیں وہ وجہِ خدا یوتا منہا جہاں سے آتا ہے رزق وَبَابُهُ اللَّذِي ہم ہیں وہ دروازے جو دلیل ہیں خدا کی وحدانیت پہ یَدُلُّوْ عَلَيْهِ جو دلیل ہے خدا کی وحدانیت پہ وَخُزَانُهُ فِي سَمَائِهِ وَرَزِهِ اور ہم ہیں خزانے علم کے خزانے خدا کی توحید کے خزانے آسمان اور زمین آسمان ہی نہیں ملائکہ زمین ہی نہیں انسان یعنی ہم ہیں آسمانوں میں بھی معلم اور زمین میں بھی معلم اب زمین پہ بِنَا أَسْمَرَتِ الْأَشْجَار یہ نہ سمجھے گا کہ ہماری تاثیر صرف کیا ہے یہ نہ سمجھے گا کہ ہماری تاثیر صرف تشریحی ہے ہماری تاثیر تقوینی بھی ہے ہماری ولایت کی تاثیر تقوینی بھی ہے بِنَا أَسْمَرَتِ الْأَشْجَار کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک درخت محمد اور آل محمد کی ولایت کی گواہی کیسے دے گا گوھر سے سنیے گا کہا کہ ہمارے ذریعے درخت پھل دینا شروع کرتے ہیں پھل دیتے ہیں یہ ان کی ولایت کا اقرار ہے یہ ان کا سجدہ ہے جو خدا کو کر رہے ہیں وَأَيْنَعَتِ السِّمَار ہماری ہماری ولایت کے ذریعے ہی پھل میٹھے بنتے ہیں پکتے ہیں وَجَرَتِ الْأَنْحَار نہرِ جاری ہیں نہرِ بے رہی ہیں وَبِنَا يَنزِلُ الْغَيْسَ السَّمَا ہمارے ذریعے خدا آسمان سے بارش نازل کرتا ہے ہمارے ذریعے خدا بندِ عالم یعنی ہمارے ذریعے سے مراد ذریعے کی ضرورت خدا کو تھی یا مخلوق کو ہاں مخلوق کو یہ ذہن میں نہ رہے کہ خدا محتاج ہے کسی کا بس ہم یہ نہیں کہہ رہے وَأَيْنَبِتُوْ اَشْبَلْ اَرْزِ اور نباتاز زمین سے نکلتے ہیں نباتاز زمین سے نکلتے ہیں وَبِ عَبَادَتِنَا عَبَدَ اللَّهُ یا عَبِدَ اللَّهُ ہماری اب اور زیادہ وزاد کہ ہماری عبادت سے بندگی ایک خدا کی جا سکتی ہے یعنی رول مارڈل ہماری عبادت کو قرار دو اور بندگی ایک خدا کرو وَبِ عَبَادَتِنَا عَبَدَ اللَّهُ وَلَا وَلَا لَا نَحْنُ اگر ہم نہ ہوتے مَا عَبَدَ اللَّهُ خدا کی عبادت نہ ہوتی مراد ہے خدا کی حقیقی عبادت نہ ہوتی مراد یہ بحار المات جل نبر پچیس صفحہ نمبر بیس اب آتے ہیں ایک اور امام الزین العبدین علیہ السلام کی روایت فرماتے ہیں بِنَا نَفَعَكُمُ اللَّهُ فِي حَيَاتِكُمْ ہمارے ذریعے خدا تمہیں نفع دیتا ہے اپنی زندگیوں میں خدا تمہیں نفع پہنچاتا ہے اپنی زندگیوں میں وَفِي قُبُورِكُمْ تمہاری قبروں میں بھی تمہارے قبروں میں بھی خدا تمہیں نفع دے گا لیکن ہو کیا تمہارے پاس کارڈ ہو آئیڈنٹیٹی کارڈ ہو آئیڈی کارڈ ہو کس کا ولایت محمد اور آل محمد کا یعنی آمال کارڈ کیا ہے آمال اخلاق اقائد نہ کہ کھالی زبانی دعوی وَفِي قُبُورِكُمْ وَفِي مَحْشَرِكُمْ تمہارے محشر میں بھی اندہ السرات پلسرات کے وقت بھی وَإِنْدَ الْمِيزَانِ جب آمال نام پیش رہے ہو رہے ہوں گے ترازو قائم ہو رہا ہوگا اس وقت بھی وَإِنْدَ دُخُولِكُمْ الْجِنَانِ اور جب تم داخل ہوگے جنتوں میں جب تم داخل ہوگے جنتوں میں بحار والنوار جل نبر تیئیس صفحہ نمبر تین سو چودہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے دل کو قابل بنا ہے اب ایک اخلاقی نکتہ اور ہم درس کو تمام کرتے ہیں مرزا اسماعیل دولا بھی فرماتے ہیں کہ دل کی مثال ایک گھر کی ماند ہے دل کی مثال ایک گھر کی ماند ہے کہ اس گھر میں ہر روز اگر جھاڑو دیا جائے اور اپنی چیزوں کو مرتب کیا جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے یا کوئی بڑا چیز جہاں پڑی ہوتی ہے اگر رہتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ چیز جہاں پڑی ہوتی ہے اس جگہ سے ہٹی ہوئی ہوگی اگر کوئی رہتا ہے اگر کوئی اسے قبول نہیں کرتا تو وہ ایک غلط بات پھر وہ گھر کے رہنے کے قابل نہیں ہے اسے جنگلوں میں جانا چاہیے دو چیزیں کہا کہ دل ایک گھر کی ماند ہے انسان دو کام کرے ضروری جھاڑو دے جھاڑو یعنی صفائی کرے اور چیز اپنی جگہ پہ مرتب کر کے رکھے ہر روز ہر روز چیز کو اپنی جگہ پہ مرتب کر کے رکھے کہا کہ یہ اگر کرتا رہا تو مہمان آئیں گے مہمان پھر آئے گا مہمان کا دل کرے گا کہ اس گھر میں جائے کہ وہ مہمان خداوند عالم وہ مہمان کون ہے خداوند عالم اگر مہمان کو وہ صفائی پسند آئی وہ خوبصورتی پسند آئی تو ممکن ہے کہ مہمان میزمان بن جائے مہمان ہمیشہ رہنا شروع کر دے تب ہی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں القلب حرم اللہ دل خدا کا گھر ہے القلب حرم اللہ فلا يسکن گئرہ اللہ اس گھر میں گئر خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں آنا چاہی بس ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دینا ہے جھاڑو ہم نے ہر چیز کو مرتب رکھنا ہے بس یہ کام ہم کریں گے تو یہ دل ایک گھر کی مانند ہے اس میں مہمان آنا قبول کرے گا اگر صفائی نہ ہو چیز مرتب نہ پڑی ہو مہمان بدزن ہو کے چلا جائے مہمان گصے میں آکے نفرت کر کے چلا جائے گا بس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمارے قلوب بھی ایسے ہوں جو پاک ہوں صاف ہوں اور ہر چیز اپنی جگہ پہ پڑی ہوئی ہر ایک کو اپنا ہم مقام دیتے ہوں تو خداوند عالم کا یہ مرکز بن جائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِيُمْ اَحْلِ بَيْتِ تَيِّبِينَتْ